دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لینج صبح کے سفر کا آغاز ہو گیا ہے اور شروع کرتے ہیں سفر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سخر لنا حاضا وما کنہ لہو مقرنین وانا الہی ربینا لمنقالبون آج جمعہ بھی ہے سب بھائیوں کو یا دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک اور آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کا یہ مقصد ہے کہ میں آپ کو اپنی جو ڈیلی میرا بائک ڈرائیو ہوتا ہے اس کا میں آپ کو ایک ایکسپیرینس کروا دوں چونکہ کافی سوال آ رہے تھے کہ یار یا آپ بائک جو ہے وہ ڈیلی چلاتے ہیں یا کبھی کبھی چلاتے ہیں ایک تو یہ سوال تھا دوسرا یہ تھا کہ جی پھر اگر آپ کو پیٹرول ایورج اتنی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 47 سے 51, 52, 53 کی ایورج مجھے دیتا ہے ہی ویڈن سٹی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی میری ڈرائیو ہے یہ ایک قسم کی ہائیوی کی ڈرائیو ہی بن جاتی ہے تو اس وجہ سے شاید جو میرا بائک ہے وہ مجھے اتنی ایورج دیتا ہے کہ آج آپ خود دیکھ لیں کہ میں سپیڈ کتنی رکھتا ہوں موسٹلی سکسٹی سیونٹی کی سپیڈ میری ہوتی ہے اور رات کو ہی میں نے اس پر اگر آپ کو میٹر نظر آ رہا ہو تو پیٹرول ڈلوائے ہے اور یہ میں زیرو زیرو کر دے تو ابھی صرف دو کلومیٹر چلا ہو اسلامباد سے رواد والا روڈ ہے جانے والا اور آنے والا ان دونوں پر کام ہو رہا ہے گل با گرینز کے اندر میرا آفیس ہے اور جو میری ڈیلی کی بائک ڈرائیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹوانٹے سکس کلومیٹر آلموسٹ تو یہ میری ڈیلی کی ڈرائیو ہوتی ہے اور میں اسی طرح چلا رہا ہوں جیسے کہ اب آپ میٹر پر خود نظر رکھئے اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار یہ میں کس طرح کی ایوریج مجھے یہ دے رہے اور میرا کس طرح کا ایک ڈرائیوزنگ سٹائل ہے کیونکہ ایوریج کے حوالے سے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ ایک تو آپ کی مشین یا آپ کی جو گاڑی ہے وہ پلس آپ کو جو ڈرائیوزنگ سٹائل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ دو تین چیزیں ہیں جو مل کے ایوریج دیتی ہیں آپ کو اب اگر بہت زیادہ بائک کو میں کھیچوں گا آرپی ہم سات آٹھ پہ لے جاؤں اور بائک کو بھی وقت ڈالاؤ گاڑیاں چلا رہے ہیں بائک چلا رہے ہیں روڑ کے اوپر ان کو بھی وقت ڈالاؤ کہ پتہ نہیں منوس کوئی کہاں سے آ جائے گا ٹورنگ پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹورنگ تو ہم کبھی بھی جب بھی کرتے ہیں تو اس میں ہم اس طرح تو کرتے نہیں ہے کہ کبھی ہم بھگائیں بائک ہاں کبھی ہوتا ہے کہ کوئی خالی روڈ مل گئے ہیں یا ایک لمبا روڈ ہے اور صاف ہے جس پہ ٹریفک جو ہے وہ تھوڑی مناسب طریقے سے جا رہی ہے تو وہ چیزیں ہم دیکھیں نا تو اس میں تو بندہ ڈرائیو کر لیتا ہے لیکن شہر کے اندر آپ کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے ان چیزوں کا اب یہ ڈیلی کا ہے یہاں پہ کام تو یہاں پہ اب یہ ایک یہ لائن کھلی بھی ہے ایک یہ لائن کھلی بھی ہے وہ والی ریپیر کر رہے ہیں شاید اس کو توڑ دیا انہوں نے پہلے وہ بھی تھی تھوڑی سی باقی اس سیڈ پہ سا رہی ہے میرے خال میں اندر کا سرویس روڈ بنا رہا رہا ہے ڈی اچھے کا اس سیڈ پہ بھی بن رہا ہے ادھر بھی بن رہا ہے باقی ٹرک تو ٹھکھاک ہوتے ہیں یہاں پہ اس کی وجہ سے مجھے میں تھوڑا لیٹ بھی ہو جاتا ہوں ٹریک جیم ہوتا ہے خاص طور پر جو پی ٹی 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 کا انٹر چینج ہے وہاں پہ تو اچھی خاصی ان کی جو لائن شائن ہے نا وہ ہوتی ہے تو جتنا بھی بہرحال راستہ ہے موسٹی میں سکسٹی ٹو سیونٹی کی سپیڈ پر ہی جو ہے نا وہ تائے کرتا ہوں اور ابھی تھوڑا سے دن ہوئے ہیں یہ ٹرک وغیرہ جب سے کنسٹرکشن چل رہی ہے تو یہ ٹرک وغیرہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں تو بریک سیک لگتی رہتی ہے کبھی آپ ٹھکٹی پہ آ جاتے ہیں ٹھکٹی پہ آ جاتے ہیں تو بس اس طرح چلتا رہتا ہے بائیک والے حضرات جو ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ اپنے ہیلمٹ ضرور پہنے ہیلمٹ اور سائیڈ میررز دیکھیں یہ سیفٹی کے چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ بلکل کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جیسے اب یہ بھی جا رہے ہیں باپ بیٹے جا رہے ہیں اس طرح فیملی جا رہی ہوتی ہے اکثر اسلامباد ایکسپرس دے کے اوپر میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے اور دل کرتا ہے گیار ان کو روک کے نہ میں کبھی کچھ کہوں یار بلکل چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں جو شاید 6-7 مہینے کی ہو تو اس کو ماں جو ہے وہ گود میں پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے بھر بھائی جان صحیح جوان ہے اور یہ ہیلمٹ کے بغیر جا رہے ہیں تو مطلب کہ سیفٹی کا خیال ہی نہیں ہے گھر والوں کا خیال ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں نا اللہ تعالی بھی کہتے ہیں کہ پہلے سیفٹی کر لی جائے تو پھر بعد میں جو ہے نا معاملات اللہ پر چھوڑنے چاہیے وہ پھر ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہائیوے کے اوپر بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے بھائی شیشے نہ ہوں تو میرا نہیں خیال ہے میں ہائیوے کے اوپر ڈرائیب کرتا ہوں خاص طرح بائک کو تو یہ بڑے ٹرک آرہے ہوتے ہیں اور اوور ٹیکنگ لینز آپ کراس کریں سپیشلی بائک پہ تو بڑا مسئلہ ہے میں کبھی بھی اس طرح اپنے دیکھنے والے یا میرے دوست وغیر ابھی ہیں وہ سب کہتے ہیں مجھے کہ یار تُو اتنا ڈرتا ہے کہ یار تُو اتنا ڈرتا ہے کیوں ہوں ہے بھائی ڈرتا نہیں ہوں میں روڈ کے اوپر ہوں تو مجھے سیفٹی کا خیال رکھنا ہے جب میں صحیح طرح سے وہ کروں گا تو دوسرے لوگ بھی ہو سکتا ہے میری وجہ سے کتنے لوگ بچتے ہوں تو یہ تھوڑی تھی چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے ابھی ہم پہنچے ہیں نیول انکریج والے انٹرچینج کے پاس یہاں سے ہم نکلیں گے انشاءاللہ آگے ہیوی ٹرافک بائن لین میں چلیں اور وہ ماشاءاللہ وہ دیکھیں کدھر جا رہا ہے سمی بھائی کیسے ہیں آپ اچھے یہ نام پیچھے لکھواتے ہیں یہ پہنچے کیوں لکھوالیتے ہیں سمی یا سمی سمی نام گاڑی نے فٹ بنائی دی ہے چادر لپیٹ لیا ہے اب ان کی چادر جو یہ ان کا ہلمٹ ہے وہ آکے جا رہے ان کو سردی زیادہ لگ رہی ہے پھنڈ سے نہ مارے وہ ویسے خدا خاصتاں کچھ ہو جائے تو ان کو فکر اس بات کی نہیں ہے یہ سارا روڈ یہاں سے کوٹا ہوا ہے یہ ساری ٹرافک ہوتی ہے صبح صبح اور یہ تو آج شاید فرائیڈے کی وجہ سے کم ہے ورنہ یہ سارا جیم پیک وہ ہوتا ہے سب ارساب ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جگہ دے اور ہم یہاں سے کٹ مارے سیدھا سیدھا اور ہم ان کو جگہ نہیں دیں گے سب سے یادہ جلدی میں جو قوم ہوتی ہے وہ پاکستانی ہیں میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے یہ اس کا گلبرگ کا بریج ہے جس کو اکثر ہم لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی سرات مستقین کہتے ہیں رات کے ٹائم پہ یہاں پہ بہت جیم پیک ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے جو بریج ہیں وہ بن رہے ہیں اس سائیڈ پہ تو وہ کافی آسانی ہو جائے گی یہ سارے وہ دیکھیں فریم لگایا ہے بس کا جیس سے بریج کو اتاریں گے تو بھائی یہ میرا جو ہے ڈرائیونگ سٹائل ہے اس سپیڈ پہ میں اپنی بائک کو چلاتا ہوں اس کے باوجود وہ مجھے 47 سیونگ فیفٹی فیفٹی تھری دے دیتی ہے وہ دفع میں اپنی بائک کی فیو لیبریج کے بارے میں بتا چکھوں تو آپ لوگ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں آئی بٹن میں میں لگا دوں گا جیسے ان گلابز میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ گریپ شریف ٹھیک رہتی ہے جو لیدر والے ہیں وہ میرے پاس ہیں تھوڑا سے پرانے بھی ہو گئے ہیں ان کو میں انشاءاللہ چینج کرا لوں گا تو وہ اس سے کافی فائدہ ہو جائے گا اور اس کی گریپ اچھی بن جائے گی لیکن ابھی کیونکہ موسم بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے تھنڈا نہیں ہے اسلامباد میں تو بس ابھی گزارا چل رہا ہے ان کے اوپر باقی انشاءاللہ ان قریب وہ والے جو گلابز میں وارٹر کریں گے ویڈیو کرتے ہیں انڈ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ